بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روس نے ایک ایسا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ اس نے امریکہ کی چیخیں نکلوا دی ہیں وہ ممالک جو امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے ساتھ جنگ لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کئی اہم ممالک کے بعد ایک اور بڑے نیٹو کے اتحادی نے روس کے خلاف جنگ لڑنے سے انکار کر دیا ہے اس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن جو کہ روس سے جنگ کی صورت میں اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں دے رہے تھے اب وہ چین کے ترلے کرنے پر آ گئے ہیں دوسری جانب امریکی جنرل نے وارننگ جاری کیا کہ اگر روس نے یکرائن پر حملہ کیا تو یہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن ہوگا اور کئی ممالک اس کی زد میں آئیں گے ان تمام تفصیلات پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام یکرائن کے معاملے پر روس اور امریکہ کے درمیان تنازعہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بڑی جنگ چھیڑنے کے خطرات ہیں خاص طور پر جو بائیڈن اور پیوٹن کی چھ دسمبر کی شب ہونے والی ٹیلیفونک گفتگو کے بعد یکرائن کا مسئلہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے جس میں ہر آنے والے دن کے ساتھ بہت تیزی سے جنگ کے بادل سیاہ سے سیاہ تر ہوتے جا رہی ہیں اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ ہوگی تو صحیح لیکن جنگ سے پہلے ہی امریکہ کی ساری اکڑ نکل گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے فوجی اتحاد کے بال پر ہی روس کو دھمکیاں دے رہا تھا لیکن روس نے ایک زبردست ماسٹر سٹروک کھیلتے ہوئے چند دن پہلے ایک تو جرمنی کو اس سارے معاملے سے الگ کر دیا اور یوکرائن کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان سے کہا کہ اگر وہ نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں بنتا تو روس اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں لڑے گا اور نہ ہی اس پر حملہ کرے گا لیکن اس کے باوجود کچھ نیٹو ممالک جیسے کہ ڈنمارک سپین فرانس اور نیدر لینڈ وغیرہ یہ مشرقی یورپ میں دفاعی اقدامات کے سلسلے میں جنگی تیارے اور وار شپز بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں امریکہ کی طرف سے بھیجی گئی تقریباً نوے ٹن فوجی امداد یوکرائن پہنچائی جا چکی ہے جس میں اگلے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں کے لیے ہتھیار بھی شامل ہیں دوسری جانب برطانیہ نے یوکرائن کو ٹینک شکن نظام فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے یوکرائن کی افواج کو تربیت دینے کے لیے درجنوں یوکرائنی فوجی انگلینڈ میں دوہزار سولہ سے موجود ہیں اور برطانیہ نے دوہزار چودہ میں کریمیا پر روس کے حملے کے بعد یوکرائنی بیریہ کی تعمیر نو کا وعدہ کیا تھا ناظرین اکرام دوسری جانب امریکی جنرل مارک میلی نے کہا ہے کہ یوکرائن پر روس کا حملہ خوفناک ہوگا اور اس سے بڑی تداد میں ہلاکتیں ہوں گی جنرل میلی نے یوکرائن کی سرد کے قریب ایک لاکھ روسی فوجیوں کی موجودگی کو سرد جنگ کے بعد سب سے بڑی فوجی تائناتی قرار دیا ہے جنرل میلی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یوکرائن کے صدر ولادی میر پیوٹن نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ملک کی سردوں پر روسی فوجیوں کی موجودگی سے متعلق خوف و حراس نہ پھیلائے جائے لیکن امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ سفارت کاری کے ذریعے کشیدگی سے بچا جا سکتا ہے روس یوکرائن پر حملے کے کسی بھی منصوبے کی تردید کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یوکرائن کے لیے امریکی حمایت ایک خطرہ ہے جمعہ کو پینٹاگون میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کے سب سے سینئر فوجی افسر جنرل میلی نے خبردار کیا کہ یوکرائن کی سرد کے قریب بڑے پیمانے پر روسی افواج کی تائناتی کا مطلب یہ ہے کہ اس حملے کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے جائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین نے کہا کہ اگر یوکرائن پر حملہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں بڑی تداد میں ہلاکتیں ہوں گی جنرل میلی نے مزید کہا کہ زیادہ آبادی والے علاقے میں لڑائی خوفناک بلکہ ہالناک ہوگی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے مزید ہتھیار فراہم کرنے کے معاملے میں پورازم ہے آسٹن نے روسی صدر پیوٹن سے کشیدگی کام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تصادم سے بچا جا سکتا ہے اور ابھی بھی سفارت کالی کے لیے وقت موجود ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جس کے باعث اس صورتحال کو تنازے میں بدلنا پڑے وہ اپنے فوجیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے سکتے ہیں جمعہ کو صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ خطے میں نیٹو کو مضبوط کرنے کے لیے جلد ہی مشرقی یورپ میں کچھ فوجیں بھیجیں گے صدر بائیڈن نے یہ نہیں بتایا کہ یہ فوجی کب پہنچیں گے اور کہاں تائنات ہوں گے اس ہفتے کے شروع میں پیٹاگون نے کہا تھا کہ آٹھ ہزار پانچ سو فوجی مختصر نوٹس پر تائنات کیے جانے کے لیے تیار ہیں روس نے نیٹو فوجی اتحاد کی توسیح اور اس سے متعلقہ سیکیورٹی امور کے بارے میں اپنے خدشات کی ایک تحریری فیرس جاری کی تھی اس فیرس میں یوکرین اور دیگر ممالک کے نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے امکان کو رد کرنے کا مطالبہ بھی شامل تھا امریکہ نے موسکو کے اس عام مطالبے کو رد کر دیا ہے اور بائیڈن انتظامیہ کا اسرار ہے کہ وہ روس کو سنجیدہ سفارتی راستہ پیش کر رہے ہیں ناظرین اکرام روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے مغرب پر روس کے سیکیورٹی خدشات کو نظر انداز کرنے کا الزام آید کیا ہے کریملن کی جانب سے پیوٹن اور ان کے فرانسیسی ہم منصب کے درمیان ہونے والی فون کال کی پریس ریلیز کے مطابق روسی صدر کا کہنا ہے کہ وہ امریکی رد عمل کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے فرانس کا کہنا ہے کہ دونوں رانماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور صدر ایمانوئیل میکرون نے صدر پیوٹن سے کہا ہے کہ روس کو اپنے پڑوسی ریاستوں کی خودمختاری کا احترام کرنا چاہیے ناظرین اکرام پیٹاگون کی جانب سے یہ انتباہ یوکرین کے صدر ولادی میر پیوٹن کی صحافیوں سے کی گئی اس بات چیت کے بعد دیا گیا ہے جس میں انہوں نے ملک کی سردوں پر روسی فوجیوں کی موجودگی کے متعلق خوف و حراس نہ پھیلانے کا کہا تھا کیوں میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں زلینکسی نے کہا کہ گزشتہ موسم بہار میں بھی اتنی ہی تعداد میں فوجی تائنات کیے گئے تھے لہٰذا اب انہیں کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آ رہا ان کا کہنا تھا کہ حتیٰ کہ کئی اہم ملکوں کے معزز رانواؤں کی جانب سے بھی ایسے اشارے مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جنگ چھیڑ جائے گی یہ خوف و حراس پھیلانا ہے کیا آپ کو معلوم ہے ہماری ریاست کو اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ یکرین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ملک کے اندر عدم استحقام ہے ایک کے بعد ایک صحافیوں نے یکرین کے صدر سے دھمکی سے متعلق سوال کیے لیکن زیلینکسی نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے میڈیا پر خوف و حراس پھیلانے کا الزام لگایا دوسری جانب انہوں نے امریکی انٹیلیجنس کے پاس معلومات سے انکار بھی نہیں کیا آخرے کار انہوں نے کہا کہ میں ایک لاکھ فوجی دیکھ سکتا ہوں لیکن انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یکرین کسی بھی قسم کی جانگ کے لیے تیاری کر رہا ہے زیلینکسی نے صحافیوں کو یاد دلایا کہ ان کا ملک برسوں سے روسی جارہیت کے خطرے کے ساتھ جی رہا ہے جس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے اور بڑے پیمانے پر فوجیوں کی حالیہ تائناتی کے باوجود تو اس خطرے کو کم کرنے کے لیے پورزم نظر آئے جب ان سے کچھ سفارت خانوں کے عملے کو باعفاظت یکرین سے نکالنے سے مطالق سوال کیا گیا تو وہ شدید غصے میں آگئے اور کہا کہ سفارتکار کپتان کی طرح ہوتا ہے انہیں ڈوبتے جہاز کو چھوڑنے والا آخری شخص ہونا چاہیے اور یکرین ٹائٹینک نہیں ہے ناظرین اکرام اگر روس یکرین پر حملہ کرتا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا روس نے دوہزار چودہ میں یکرین کے جنوبی جزیرہ نمہ کریمیا پر قبضہ کر کے اسے اپنے ساتھ الہاق کر لیا تھا وہ ان علیتگی پسندوں کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے جنہوں نے اس کے فوراں بعد مشرقی دومباس علاقے کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں لڑائی میں تقریباً چودہ ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں